اقتدار کا وقت ختم ہونے کو ہے کیونکہ عوامی نفرت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے جسے یہ مائنس کرنے چلے تھے فوہی عمران خان اب جیل میں بیٹھ کر ایسی بازی پلٹے گا پنجاب کے اندر قومت کو ایک ایسا دچکہ لگا ہے حکومت اتحاد کو کہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں ایک سروے ہوتا ہے اور سروے میں دو سوال پوچھے جاتے ہیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریک انصاف کیا عمران خان کے بغیر بھی تحریک انصاف کو آپ ووڑ دیں گے جواب آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک حبر سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایک تھیوری چڑھ رہی تھی کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے ایک تھیوری چڑھ رہی تھی کہ کپتان جو ہے اس کی جماعت پر پبندی لگا دی جائے اور کپتان کے ساتھ وہ کیا جائے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا ہے یہ تھیوری مترف سیاسی جماعتوں کے اندر چڑھ رہی تھی اور اس تھیوری پر باقیدہ ایک بڑے سینیٹر نے اس پر اپنی گفتگو بھی کی اس پر بیان بھی جاری کیا اس حوالے سے ایک سروے یہ ہم آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اس حوالے سے ایک سروے ہوتا ہے اور سروے میں دو سوال پوچھے جاتے ہیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کیا عمران خان کے بغیر بھی تحریک انصاف کو آپ ووڑ دیں گے تو جواب آتا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے اگر عمران خان سے خٹ کے تحریک انصاف ہوگی تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوگی دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر تحریک انصاف پر پبندی لگا دی جاتی ہے ان کے تمام لیڈرز کے لیکشن لنے پر سیاست کرنے پر پبندی لگا دی جاتی ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ووڈ ڈالیں تو پھر آپ کس کو ووڈ ڈالیں گے تو آپ کو یہ خیرت انگیز بات آتے ہیں کہ پچپن پرسن لوگوں نے کہا کہ ہم پھر ووڈ ڈالیں گے ہی نہیں ہم اس نظام کو مسترد کریں گے تیس فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم ووڈ ڈالے جائیں گے لیکن بیلٹ پیپر پر یہ لکھیں گے کہ صرف عمران خان یہ میں آپ کو وہ سروے وہ خبر دے رہا ہوں جس کے بعد ایمانوں کے اندر کھربلی مچ گئی جس کے بعد بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے زیرو کر دیا ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے انہوں نے فلاں کر دیا ہے انہوں نے فلاں کر دیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف اب سر پکر کے بیٹھ گئے ہیں یہ تو کسی صورت میں بھی پھر اب چیز کابو میں نہیں آئے گی آپ کو تین خبری خبریں دینے جا رہا ہوں یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ارادہ کر رہے تھے جس میں تین سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ سیاسی جماعتیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی ختم کرنا ممکن نہیں اور بالحصوص اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ تحریک انصاف کو ختم کر لیں گے تو یہ اس سے بری نہ کوئی غلط فرمی ہے اور نہ اس سے بڑا بری کوئی ہماکت ہوگی خبر آپ کو دے دوں ایک بری کہ اقتدار کا وقت ختم ہونے کو ہے بہت سے لوگ میری بات سے شاید اتفاق نہ کریں لیکن چند دن بعد جب حکومت کے حلاف ایک بڑا اتحاد جس میں جماعت اسلامی سے لے کر جمعیت علماء اسلام جماعت اہل سنت سے لے کر اتسنی اتحاد کونسل جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بلوچستان کی جماعتوں سے لے کر تحریک انصاف جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اور بھی بہت سی جماعتیں جو بظائر اس وقت نظر نہیں آ رہی وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس بڑے اتحاد کا حصہ ہوں گی جو اتحاد حکومت کے خلاف ہوگا اور اس حکومت کے خلاف ایک بڑے اتحاد کے بعد حکومت کا قائم رہنا حکومت کا اپنے اقتدار کو بچانا کسی صورت ممکن نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک لڑائی ہوگی سرکوں پر سیاسی جنگ مندوسی لڑائی نہیں کہہ رہا ایک ہوگی عدالتی جنگ ایک ہوگی پارلیمنٹ کے اندر کی جنگ ان تینوں بری تحریکوں کے تحریکوں کے آگے حکومت کسی صورت نہیں ٹھیڑ سکے گی کیونکہ عوامی نفرت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے فائنل ہو چکا ہے حکومت کے خلاف بڑا اتحاد بس اس اتحاد کا نام اعلان اور ایک بڑی پریس کانفرنس صرف یہ خونہ باقی ہے عمران خان نے بازی پڑھ دے گا جسے یہ مائنس کرنے چلے تھے جسے یہ مائنس کر رہے تھے جسے اپنی طرف سے مائنس کرنے کی حکمت عملی نون لیک پی بس پارٹی ایم کی ایم فائنل کر چکی ہے فوہی عمران خان اب جیل میں بیٹھ کر ایسی بازی پلٹے گا جس وقت تحریک شروع ہوگی جس وقت تحریک چلے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ حکومتی گونسلوں سے کئی پرندے اٹھ جائیں گے اور اٹھ کر وہ تمام کے تمام پرندے حکومت کے خلاف جو بڑا اتحاد ہوگا اس کے گونسلوں میں آ کر بیٹھ جائیں گے اور پھر کپتان ایسی بازی پلٹے گا ایسی گیم پلٹے گا کہ شاید حکومت کہہ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑے وقت کی مہمان ہے شاید نہیں یہ یقین نہیں ہے اور آج سے ایک دن پہلے تو پنجاب کے اندر حکومت کو ایک ایسا دھچکہ لگا ہے حکومت اتحاد کو کہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ یقین دینا رکھا تھا کہ بس ساڑھی گل ہو گئی ہے سب ساڑھے کول ہیں لیکن ہوتا کیا ہے سپریم کور کے فیصلے کے بعد نولی کے تیس بیویس پارٹی کے دو کافلی کا ایک اور آئی پی کا ایک ایم پی اے فارغ ہو گئے ان کے داخلے پر پبندی لگ گئی اور پبندی کے ساتھ ساتھ انہیں کہہ دیا گیا کہ جناب اب یہ کسی قانون سازی کا حصہ اب یہ ممبر ہی نہیں ہے فیصلے تک تارک وسیقیل وسیم انجم بسرو جی مقصودہ بیبی ربینہ نظیر سلمہ ظاہر کنول نمان سیبہ غفور سائدہ شہربانو آمرہ برمین سیدہ سمیر احمد عثمہ بٹ شغفتہ فیصل نسرین ریاض سائدہ نبید فرزانہ عباس ماریا تلال تحشین فواد آبدہ بشیر سادیا مظفر عامر خان سمیہ عطا راہت افضا اور رخصانہ شفیق یہ پنجاب سمری کی ممبر نہیں رہی جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا تو یہ سیٹے سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی اور پھر سینر سے بھی ایک سرپرائز سنی اتحاد کونسل کو ملے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ